روی شنکر پرساد جی میں قرطگی ہوں کہ آپ نے اس احتحاسک بل پر اپنے وچار رکھنے کا مجھے افسر دیا ہے میں اپنی سرکار مانیہ پردھان منتری اور مانیہ گریہ منتری جی کا وشیش شروع سے ابھرندن کرنا چاہوں گا کہ بھارت کی کرمنل نیائے پرکریہ میں آج کا دن ملکہ پتھر ہے جب ہم بھارتیہ نیائے سنگیتہ بھارتیہ ناغرک سرکشہ سنگیتہ اور بھارتیہ ساکش ویدھیک پر چرچانک اور پاریت کرنے والے ہیں یہ بھارتیہ نیائے سنگیتہ انڈین پینل کوٹ کے ستھان پہ آ رہی ہیں اور بھارتیہ ناغرک سرکشہ سنگیتہ کرمنل پر چرچانک اور بھارتیہ ساکش ویدھیک انڈین ایویڈنس ایٹ کے ستھان پہ آ رہی ہیں مانیہ سبھات پتی جی اس پورے پرستاویت کانون کا کچھ درشن ہے انڈین پینل کوڈ میں پینالٹی پر ایم فیسس تھا آپ کو دنبیت کرنا ہے بھارتیہ نیائے سنگیتہ میں نیائے پر ایم فیسس ہے کہ ہمیں لوگوں کو نیائے دینا ہے یہ بہت بڑی سوچ کا انتر ہے جسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے دوسری بات جو ناغرک سرکشہ سنگیتہ ہے اس میں کیا تھا کہ کوڈ آف کرنل پروسیجر ایک پروسیجر پرستاویت کرتا تھا کیسے لوگوں کو پینالٹی دینا ہے اپیل کرنا ہے اس کی جگہ پر جو کانون آ رہا ہے وہ سرکشہ سنگیتہ کی کوئی اپرادی ہو بھی تو اس کی پرکریہ میں اس کی سرکشہ کی جنتہ ہونی چاہیے یہ بات بھی کہی گئی ہے اور ساکش ادھینیم کے بارے میں تو باتیں ہی ہیں کیسے ثبوت ہوں ان کو کیسے پراب کیا جا اور کیسے اس پر کروائی ہو مانے سواپتی جی آج میں آپ کی کرپا پروک انمتیس ہے سدن کے سامنے انیان پینال کورٹ ایٹین سکسٹی کا تھوڑا اس کی پریشت بھی دینا ضروری ہے اگر آپ ان تینوں کانون کو دیکھیں گے تو ایٹین سکسٹی میں انیان پینال کورٹ آیا مانے سواپتی ایوڈنگس ایکٹ اٹھارہ سو بہتر میں آیا اور سی آر پیسی اٹھارہ سو بیاسی میں آیا اس کے پہلے ایک چھوٹا کنونتہ دلے مانے سواپتی جی آپ کو یاد ہوگا اٹھارہ سانتاون میں بھارت کی آزادی کا پہلا نورن ہوا تھا جس میں بھارت کے مہان ٹرانتیکاریوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر کے لوگوں کو بہت چھگایا اس میں لکشن بائی تھی بہادر ہمارے بیہر کے باہر وہ ویر کمر سنگی تھے ٹاکیا ٹوپے تھے ہم سبھی کا نام جانتے ہیں اس کے بعد کمپنی بہادر کا راج ختم ہوا اور وکٹوریا مانانی کا راج شروع ہوا مطلب انگریزوں نے بھارت کے سامراجی کو سیدھا اپنے کنٹور میں لیا یہ بات جاننا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد جب بھارت کو ساشن کرنا ہے تو میں انگریزوں کی ایک بات کی تطریف کروں گا کوئی بھی کام کریں گے انیائے کی پڑاکاشتھا بھی کریں گے تو قانون کا دکھاوا دیکھے کریں گے جتنا ہم ان کے بارے میں پڑھتا ہوں ہمارے آزادی کے اندول میں مانیہ صحبتی ایک کچھی فانسی ہوا کرتی تھے بات ہو رہا ہے یہ جی کتنے سال بات پڑھتا ہوں رہا ہے کانون یہ تو سیونٹی فائی ویرز کے بعد ایک سو ایک اونس سال کے بعد اور آزادی کے بعد سیونٹی فائی ویرز کے بعد تمہارے اس اپس سباپتی جی کچھی فانسی تمہیں کہے کچھی فانسی کیا ہوا تو معلوم کوئی کیپٹن سکارٹ گھوم رہے ہیں اور کوئی کرانتی کاری کو پکڑا اور پھر پھر لٹکا دیا آئے کپٹن سکارٹ ان اکسائز آف پاور سو ان سو ہیئر بائی گل کیپٹن پنشمنٹ تانگ دو تو آپ کو آج دھو اگر آپ دیشنا بھومیں ماننیہ سوپتی سوپتی چھما کریں تو آپ کو ایسے بہت سے پیڑ دکھائی پڑیں گے پرانے جہاں کرانتی کاریوں وہ کچھی فانسی دی گئی تھی تو جو بھی کرنا وہ کانون کے ڈارے میں ترکا تو مول روپ سے دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے